اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں ان چودہ سو سال کا تو میں نے صرف چار آپ کو پوائنٹس بتائے موسیٰ سے عیسیٰ تک چودہ سو برس علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دو برتبہ عروج دو برتبہ زواد عشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا گریکز کے ہاتھوں مرمت گرومنز کے ہاتھوں مرمت یہ جو دو ہزار سال تھے کیونکہ اب تو ضائع بات ہے ایک کسی سدی شروع ہو گئی بیس سدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی پہلی بات نوٹ کیجئے حضرت مسیح کی پیدائش ہے سم ایک قبل مسیح یہ نقطہ آپ نے کبھی سنایا یا نہیں جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ یہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی پچیس دیسمبر کو سم انہوں نے شروع کر دیا جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا ہے تو یہ چھے دن جو ہیں تو اس کے پچھلے سال میں تھے لہٰذا کہا جائے گا تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول یہودی علماء کی مخالفت دشمنی سوری پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا سن تیتیس عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کے اوبر تیتیس برس تھی اللہ تعالی نے انہیں زندہ آس باک پر اٹھا دیا لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا ان کی موت واقع اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں یہودی کہتے ہیں انہیں سولی پر چڑھ گیا ختم ہوا بھر گیا عیسائی کہتے ہیں نہیں انتقال ہوا ہے مسیح کا سلیپ پر لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی وہاں ریزریکشن ہو گیا ان کا پاس بادل موت وہی ہو گیا اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر دیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے فرق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیئے گئے سولی پر مرے پھر ہمارا اور یہ عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی بارال تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کی بدت دراز کی ہے لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا ہو دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سیتیس برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے سیتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا اور حیکل سلیمانی گرا دیا وہ حیکل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبوکت نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے ڈیڑھ سو سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا اس لئے وہ اس سے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکت نظر نے گرا دیا پانچ سو ستاسی قبل مسیح پھر دوبارہ انہوں نے ڈیڑھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفسیر نہیں بتائی اس میں یہ ہوا سن ستر میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیو اس عرض فلسطین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آ گئے عرب میں آ گئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے ارز کیا تھا بنو قینقا بنو نظیر اور بنو قریدہ یہ وہاں سے آ کے آیا مندینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سبایا افریقہ میں ہندوستان میں جہاں آتے گئے ڈائیسپورا اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کر بھی گئے اس لفظ ڈائیسپورا ہمارا دور انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیم کا مسکل حضرت عصاق حضرت یعقوب کا مسکل فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جندی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسوی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا ڈائیسپورا جاری رہا یہ دور انتشار اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ دلالہ سمجھیں دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے کوئی علیہ دا مذہب تتھائی نہیں لہذا رومی جو ہیں رومنز وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی حیسائیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو مرستک کی تاریخ سن تین سو عیسی میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کانسٹنٹائن کسٹنٹین اعظم رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر وہ عیسائی ہو گئے ہیں اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گئے ہیں پوری سلطنتی عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑھنی شروع ہو گئی ہے اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے قاتل قوم یہودی بدماش لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں پوری رومن ایمپررز میں انہیں ظلیل کیا دیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کہتا ہے جیسے خنزیر کا نظر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شہر زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہ بھی ایک ہیوان ہے ایسے ہی ہے یہودی یہودی گالی جیو جیوٹ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گئے ہیں یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر عیسویں یعنی جبکہ ڈائیسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہو رہا ڈائیسپورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک تیک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال دیئے گا اس کے پورے پانچ سو برسمات سن پانچ سو اکتر عیسویں میں حضور کی پیدایش ہوئی ولادت با سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سو دس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا ہے اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے سلاف قریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بن اسرائیل میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آتا تھے ذو القرنین کون تھا صحابے کاف کون تھے ان سے مناسبور بنے پڑھتے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری بیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشپ کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینہ میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ او مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مخابلہ کریں گے یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیالت کے مرتقم ہوئے ان میں جو عہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش ریشہ دوانی حضور کی بدتری دشمنی سن رائے جیسا کے آیت نمبر بارہ میں چودہ میں تیرہ میں فرمایا ہے لا تظالو تطلعو علا خائدت منہم اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیانکیں آتی رہیں گے اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے قریش کو دعوت دیتے ہیں آؤ 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 ہم اندر سے مغاوت کرنے گے تم آؤ تو صحیح ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی آدم مجموعی لیکن پھر جب وہ آتے تھے دیئے دبک جاتے تھے محمد نہیں تھے میدان کے مرد نہیں رہے تھے یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھے چاہ گئے آئے کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھیٹتے ہیں بس وہ کام یہ کر سکتے تھے ممورہ جدر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتے ہیں بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ اکثروں دیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بارہ اس کے باوجود جنگیں ہوئی غزوہ بدر غزوہ اوہد ہوئی کے نہیں یہ ساری اصل شرارت نہیں اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو سزا دی غزوہ بدر کی فوراً بعد بنو قیم قاہ نکالے گئے غزوہ اوہد کی فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غزوہ اعضاب کے بعد بنو قریضہ نکال دی یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا چارمی لیا رہا ہے دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہود آہ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ عد کی تاریخ کا دوسرا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت ہے مہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی ہوجی شہد اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشرق تظہور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم تیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آرہا ابو عبایدت ابو الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین و حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا مدرویش بادشاہ مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قدار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے نیکن وہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادری ہے عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بن نصرتی اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حدود تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل پہ عمر المومنون اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاں جوڑ دیئے حدود خدا کے لیے کیا کہیں گے لوگ وہ میرا برا حال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آیا بیرون مومنین پیتل آگے چل رہے لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے وہ اوپر براج مانو حضرت عمر فرما دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تون جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر لکیل پکڑے ہو چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عمر ابو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آپ درہا ہلیہ اپنا دوسر فرما لے تب جا کے پیش ہوں ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے نہیں دولت کے ذریعے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھیں ہیں اپنی کتابیں پھولیں ہاں یہ وہی ہیں اچھا لو جیسرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہوئے لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کول آئے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کے اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزرڈی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کیا فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے ہیں اب آئیے اگلہ دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھڑا جو پا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آگیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسیب باقی ہیں اگر ان کو ذرا بڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو امیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت اونے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پہل میں شروع ہوئی پھر ایک بڑی سادش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپرگنڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپرگنڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا عجی مصر میں یہ ہو رہا عجی شام میں یہ ہو رہا یہ ظلم ہو رہا یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھدا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جوت ہے اور بری بات جو ہے فترت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراں کمول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں دیا بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف الفتنت القبرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کٹتے رہے باہبی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون لس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعان اور آج تک جو فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہ ہوگی اور اس کے قارن لے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہواری ان تھے اور شیطانوں کے اندر سے وہ نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہ ہوگی اگلا دور آیا خلافت راشدہ ختم ہوئی منعومیہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیشوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ بہت بڑا گڑھ بڑے کٹر ترین عیسائیت جو ہیں وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت مٹائی ہوتی تھے بہت مٹائی ہوتی تھے یہ میں بتا چکا ہم دشمنی تھی یہ تو چلی آ رہی تھے عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپریر کانسٹنٹائن کے بازی شروع ہو گئی تھے اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی کیونکہ محسنین کی فیرشت میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نسیر بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء گئے اسی دور کے در پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا آف اوڑ ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو ستر عیسوی تک جاری رہا ہے وہ مسلم سپین تھا اسبانیہ میں بیٹھ کر عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بات سمجھ گئی وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیچھ میں چھڑا گو پا پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہیں ٹولیڈو میں ہیں گرینرہ میں ہیں غرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرملی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تین ہی ملک خرید ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو جنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس ون دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی پوپ کا راج تھا دنیا میں اس ون دروائے یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن باشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذو احبارہ و رحبانہم اربابہ من دون اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دے جس چیز کو چاہے حرام قرآن دے اتخذو ایمانہم اتخذو احبارہم و رحبانہم اربابہ من دون اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے ماں تو ٹھیک ہی نہ اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک یہ ریویلڈ سکرپٹ ہے لہذا یہ کتاب ہر شد پڑ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائش تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑ سکتا ہے یا پادلی پڑ سکتے ہیں ہم بھی پڑ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ باتیں تھی جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف اب بائبل میں بڑا حصت اور دیسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹیسٹنس کے نزدیک مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دشمنی بدلی کے نہیں بدلی موسیٰ کے عمتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو نہیں گئی ابراہیم کی نسل یہ ہے لہٰذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اور اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنس مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرین کرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے In Praise of Idleness صفحہ 108 وہ لکھتا ہے اول ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آگئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اول ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات کیونکہ یہ اول ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وہ ختم ہو گئی تھی اس کے کوئی ڈیرھ سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آمانی اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی لہٰذا آپ درہ میں اب آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگائے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18 اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18 پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد، عورتیں، بچے، موڑے سب سب یہ کتاب مخندص ہے اور سنیے سیموئل باب ستائیس آیت نمبر نو اور داود نے اس سنزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر چار ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بلکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب دین آیت چھے یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرن ڈرسل کرسٹینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئیں ایک تو یہ باربرین یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پر تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی وہ حیسائیت کے اندر آ گئی اندر کے پوری رومن امپار جو ہے حیسائی ہو گئی تو اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسٹ دی موسٹ فیرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دی ورلڈ ہیٹ نون اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار کرین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی اور اس کا مظہر اتم کیا تھا نوٹ کی سلیبی جنگیں ایک بار ٹائم چبل کے اس بار سے نوٹ کر لی جائے گا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکنڈ شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارویں صدی میں سیکنڈ بیلیلیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوئے لاکھوں مسلمان قدر کی صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہر رہی تھی جہاں سے گزرے ختم کرتے جائے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کرتے اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہو کے ساتھ گھن بھی پیسا یہ ہودی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار میل کا سفر طے کر کے آئے تھا سوچئے تو سی اربنسانی پوپ جو تھا آگ لگاتی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مرو تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں انفیڈنس یہ کافر یہ مرتر یہ بلہ مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سھولی دی گئی وہ کہاں ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاشدہ قیہ کر کہ یہ نوٹ پوپہ آئی ہے اور جو تباہی میں چاہیے تاریخ انسانی میں ایسی برمریت کی کوئی مسائل اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز نہیں تھے اس شرم کے بارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردہ نے جھوکی جا رہی ہے